تو نفل عبادتوں کی دو عام فضیلتیں ہیں اور باقی ہر ایک کی الگ الگ خاص خاص فضیلتیں بھی ہیں تو دو عام فضیلتیں یہ ہیں کہ جو بندہ اللہ جللہ شانہو کی رضا کے لئے جو بندہ اللہ تعالی کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق یہ باتیں یاد رکھیں طریقہ سنت کے مطابق دل میں اخلاص ہو نیت اللہ تعالی کو راضی کرنے کی فقط اور پھر وہ نوافل پڑتا ہے نفل عبادت کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ جللہ شانہو کا کسی بندے سے محبت کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس بندی کے کتنی بڑی سعادت ہے ہم کیا اور ہم کون اور ہماری کیا حیثیت کہ اللہ جللہ شانہو ہم سے محبت کریں ہم محتاج محض وہ مستغنی محض انہیں ہماری زردہ برابر کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادت کے ان کو زردہ برابر کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود وہ اتنے مہربان ہیں اور اس قدر رحمان و رحیم ہے کہ ہم جیسے نہ زردہ نہ زردہ کے برابر کوئی حیثیت لاشہ محض لیکن ہماری اس ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نفلی عبادت پر بھی وہ ہم سے محبت فرمانے لگے نفل عبادت کر رہے ہیں میں ان سے محبت کرتے ہوں تم بھی کرو وہ بھی محبت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ باقی تین فرشتے جو بڑے فرشتے کہلاتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو اجیبای علیہ السلام میکای علیہ السلام اسرافی علیہ السلام اسراعِ علیہ السلام یہ ہیں چار بڑے فرشتے جنہ میں نیچے اور ماتہ دلہ کو فرشتے ہیں سنت کے مطابق اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کرتا رہتا ہے تو پھر ساتھوے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یعنی ساتھوے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اور آسمانوں میں لاکھوں فرشتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آسمانوں کے اندر اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ ایک باری جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کسی کوئی فرشتہ اپنے پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو زمین کے اوپر سزدے میں اتنے بے شمار فرشتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے ہیں اتنے ہیں آسمانوں پر کہ یہ اتنا لمبا چھوڑا آسمان اور اتنا مضبوط ترین آسمان یہ بھی ان کی وزن سے چڑھ بولتا ہے جیسے شہتیر والی چھتے دیکھیں آپ لوگوں نے کہا بھی پہلے گھروں کے اندر شہتیر والی چھتے ہوتی تھی اور اس کے اوپر پھوس کی اور گھاس کی چھت ہوتی تھی اور کڑیاں ہوتی تھی اور شہتیر ہوتے تھے تو زیادہ آج بھی چھتے چڑھتے تھے تو وہ چونچو بولتی تھی تو کہتے ہیں وہ نیچے آج ہو بھائی چھت بول رہے ہیں کہ بھی گرنا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے یہ اتنا ہونچا آسمان جو ہے وہ بھی چڑھ چڑھ بولتا ہے اتنے ہیں فرشتے تو ساتھوی آسمان کے سارے فرشتے پھر اس سے محبت کرتے ہیں پھر چھٹے والے آسمان والے اس کے بعد پھر پانچوی آسمان والے پھر چوتے پھر تیسرے پھر دوسرے پھر دنیا کا آسمان ہے اس پر جو فرشتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں ادھر بندہ دنیا میں برابر اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادت کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تابداری میں لگا رہتا ہے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نوافل بھی پڑتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے تصویحات بھی پڑتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے تک کہ دنیا والے آسمان سے اس کی محبت زمین پر اتار دی جاتی پھر زمین پر جو مخلوق ہے ان کے دلوں میں اس کی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں پھر ان کی کوئی رشتداری نہیں ہوتی کوئی یاری دوستی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا لیکن قدرتی طور پر محبت ہوتی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ والوں سے قدرتی محبت ہوتی زندہ یہ تب بھی ان سے محبت ہوتی وفات پہ کے تب بھی ان سے محبت ہوتی ہانا کہ خاندان ایک نہیں ہے برادری ایک نہیں ہے کوئی اشتناتہ نہیں ہے کوئی یاری دوستی نہیں ہے لیکن نام سنتے دل میں محبت آ جاتی یہ اسی محبت کا اثر ہے جو اللہ عزی اللہ شان ہو دنیا میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ زمین کے لوگوں کی دلوں سے نکل کر اور اس میں رہتے ہوئے مزید آگے بڑھ کر وہ سمندر کی مشلیوں کے دل میں بچھنی جاتی وہ بھی سمندر کے اندر رہتے ہوئے اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں یہ ہے یاد رکھو فرض نوازوں سے بھی واجب نوازوں سے بھی بندے کو اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے بڑھ کر اس سے قرب حاصل ہوتا ہے لیکن وہ تو بھئی پڑھنے پڑھنے فرائش تو ادا کرنے ہی کرنے نہیں ادا کریں گے تو اس کا تو آزاد ہے اس کی تو پکڑ ہے نوافل کی پکڑ نہیں ہے اس لئے یہ فائدہ جو ہے نوافل کے لئے اللہ پاک نے رکھا ہے اس لئے خاص رکھا ہے کہ نوافل بھی ہم اسی طرح ادا کریں جیسے فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں نوافل پر بھی ہماری ایسی پابندی ہونی چاہیے جیسے فرائض کی پابندی ہے ہاں درجے کا فرق ہے فرض فرض ہے واجب واجب ہے سنت سنت ہے نفل نفل ہے نفل کو نفل کے درجے میں رکھتے ہوئے پابندی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسرا فائدہ یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن برحق ہے اور حساب بھی برحق جب حساب برحق ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمائے اس لئے حدیث میں یہ دعا سے کہے گئی ہے یہ دعا یاد کر لیں مانگا کریں اللہ محاسب نہیں حسابہ یسیرہ یا اللہ میرا آسان حساب لینا یا اللہ میرا حساب آسان لینا اس لئے کہ بغیر آسان حساب کے بخشش مشکل ہے اس لئے یہ دعا سکھائی گئی ہے تو حساب تو برحق ہے اب ہو گئی ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے قیامت کے دن نواز کے بارے میں حساب لیا جائے گا فرض نمازوں کے بارے میں حساب ہوگا پہلے فرض و واجبی نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا عبادات میں کیونکہ یہ عبادت میں سب سے زیادہ اہم ہے اب اگر کسی کی نماز فرد نمازیں مکمل نکلیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر باقی منزلوں سے بھی وہ آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا انشاءاللہ جو نماز میں پاس نکلا روزہ میں ہی پاس نکلے گا زکاة میں ہی پاس نکلے گا حج میں ہی پاس نکلے گا دیگر عبادتوں میں بھی وہ پاس ہو جائے گا اور اس لیے سے اس حساب میں وہ کامیاب ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نماز کے اندر اٹکیا یعنی اس کی نماز ناکس نکلی فرد نمازیں اس نے پڑھی نہیں یا پڑھی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جس کی وجہ سے وہ قابل قبول نہ ہوئیں ناکس اور نا تمام ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کیا منظور نہ ہوئیں تو یہ بڑا کٹن مسئلہ ہوگا لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی سو فیصد رحمتوں سے درگزر کا معاملہ بھی فرمائیں گے لہذا اپنی رحمت کے صدقے فیشنوں سے کہیں گے کہ بہت شک یہ نماز کے اندر تو فیل ہو گیا فرد نمازیں اس نے صحیح نہیں پڑھی اب ایسا کرو اس کے نام عمال میں دیکھو کہ نفلی عبادت بھی ہے یا نہیں تو اگر اس نے دنیا میں نوافل پڑھے ہوں گے تجبیہات پڑھی ہوں گی نفلی روزے رکھے ہوں گے نفلی صدقہ کیا ہوگا اور دوسری نفل عبادتیں کیوں گی تو وہ پیش کر دی جائیں گی اور ان سے فرائض کی کمی کوتائی دور کر دی جائے گی اور وہ فرائض واجبات میں اس طرح سے کامیاب ہو جائے گا اور کامیاب ہو کر جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا یہ ہے اس کا فائدہ تو یہ دو عموم فائدے ہیں اس بنا پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم روز مردہ کی زندگی میں جو مشہور مشہور نفلی عبادتیں ہیں سب ہی کا احتمام رکھیں ملک تین باتوں کے ساتھ ایک تو طریقہ اس کے اندر جائز ہو شہیت کے مطابق ہو سنت کے مطابق ہو اور اخلاص ہو اور تیسے نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو بس پھر جو بھی ہو کریں جس میں سے نوافل کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے